اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی رنگ نیوز علاقہ بلٹن کے ساتھ میں ہوں تاہر چراہی سب سے پہلے رکھ کریں گے جتوئی کا جہاں نواہی علاقہ چھینہ ملانہ میں فارسٹ گارڈ تشدد کیس کے معاملہ پر اہل علاقہ نے فارسٹ گارڈ کے خلاف احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ جھوٹے اور منگڑت مقدمات خارج کیے جائیں آپ کو بتا رہے ہیں جتوئی کے نواہی علاقہ لنڈی پتافی اور چھینہ ملانہ کے مقام پر دریائے سندھ کے کٹاؤ کے باعث ہزاروں اکرڈ اکبہ دریائے برد ہونے سے سینکڑوں خاندان بے گھر ہو گئے بے گھر افراد نے اپنا سر چھپانے کے لیے محکمہ جنگلات کے ویران جنگل میں جھوپنیاں بنا کر اپنا آشانہ بنایا تو مقامی فارسٹ گارڈ نے جھوپنیاں بنانے کا مو مانگا معافضہ لینا اپنا معمول بنا لیا جس پر اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ فارسٹ گارڈ کو رقم دینے سے انکار کیا تو ہمارے گھروں میں گس کر ہمارے پالتو جانور اٹھا لیے اور ہاتھا پائی کی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فارسٹ گارڈ تیمور آئے روز ہم سے بھاری رقم بٹورتا ہے اور ہم پہ مقدمہ درج کراتا ہے اللہ حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں رہنے کے لیے کالونیاں بنا کر دیں تاکہ ہم عزت سے زندگی گزار سکیں رکھ کریں گے جڑنوالا کا جہاں ایس پی عابض زفر کو تبدیل کر کے زیاء الحق کو ایس پی جڑنوالا تائنات کر دیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں جڑنوالا سے جہاں ہمارے نمائندے امجد علی گفاری کی رپورٹ کے مطابق ایس پی جڑنوالا نے اپنا چار سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا اور صحافیوں سے اپنے دفتر میں تعارفی میٹنگ کی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جڑنوالا میں جرائم پیشہ افراد کو حوالات میں بند کر دیا جائے گا اور شہر میں جرائم میں واضح کمی آئے گی اس موقع پر جڑنوالا پریس کلپ کے صدر ملک ارفان خلیل اور سینئر صحافی فیض آمد فریدی اور ملک عبدالحی اور زرینہ نجف امجد علی گفاری کے علاوہ دیگر صحافیوں نے بھی شرکت کی آپ کو بتائیں جڑنوالا سے جہاں یونین آف جنرلسٹ ریجسٹر پریس کلپ کے صدر ملک ارفان خلیل کی سربراہی میں پریس کلپ کے ممبران کی جڑنوالا کے نئے آنے والے ایس پی زیاالحق سے ملاقات جس میں جڑنوالا کے مسائل حال کرنے کے لیے خصوصی گفتگو کی گئی آپ کو بتا رہے ہیں جڑنوالا سے جہاں ایس پی زیاالحق کا کہنا تھا کہ عوام کے جانوال کے لیے یہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی پیٹرولنگ گشت ناکہ بندی کر کے جرائم کو روکا جائے گا جرائم کو روکنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے جرائم پیشہ ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے مزید ان کا کہنا تھا کہ سائلین کے لیے چوبیس گھنٹے میرے دفتر کے دروازے کھلے ہیں آگے بڑے آپ کو بتائیں ننکانہ صاحب سے جہاں سانحہ سے اگاہی کے قومی دن کے موقع پر ڈسٹرک ایمرجنسی افیسر محمد اکرم پنوار کی قیادت میں زلی ہیڈکوارٹر جاب ایمرجنسی سروس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ننکانہ صاحب میں سیمینار منعقد ہوا جس میں ریسکیو افسران، ریسکیو سکارس، طلبہ و طلبات اور ریسکیو اہلکاروں کی قصیر تعداد نے شرکت کی سیمینار سے کتاب کرتے ہوئے ڈسٹرک ایمرجنسی افیسر محمد اکرم پنوار نے کہا کہ ارضی و سماوی افعاد سے محفوظ پاکستان کی طرف کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے حادثات اور سانحات کو کنٹرول کرنے اور نقصان میں کمیل آنے کے لیے بنیادی ضروری اقدامات اہمیت کے حامل ہیں حادثات سے سانحات تک کے عمل کی روک تھام کے لیے درپیش محرکات اور سباب کو کم کرنے کے اقدامات کرنا ہوں گے آخر میں اس عظم کا عیادہ کیا گیا کہ بطور ذمہ دار شہری ہر فرد ریسکیو کی بنیادی تربیت بروقت پیاری اور احساس ذمہ داری اپنائے تو قیمتی انسانی جانوں اور مالی نقصان میں خاطرخواہ کمیل آئی جا سکتی ہے آگے بڑھیں روک کریں گے جہلم کا جہاں مزرے سہت کھانا کھانے سے دس افراد کی حالت غیر ہو گئی آپ کو بتا رہے ہیں جہلم سے جہاں ہمارے نمائندے شاکر علی کی ریپورٹ کے مطابق دھوک شیریاں میں مزرے سہت کھانا کھانے سے دس افراد کی حالت غیر ہو گئی جنہیں ریسکیو ٹیم کی مدد سے اسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو کام کے مطابق متاثرہ افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور یہ دو دن کے دوران اس خاندان کے ساتھ پیش آنے والا دوسرا واقعہ ہے متاثرین میں چار خواتین چار مرد اور دو کم عمر بچے شامل ہیں سی او ہیلتھ نے بتایا کہ تمام افراد کے سیمپلز لیے جا رہے ہیں یا کچھ اور یاد رہے کہ دو دن قبل اسی گھر میں مزرے سہت کھانا کھانے سے دو بچے جانبھک ہو گئے تھے جبکہ چھے بچوں کی حالت غیر ہو گئی تھی عوام کی جانب سے محکمہ صحت اور فوڈ آتھارٹی کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ دو دن قبل ہونے والے حال سے کے بعد بھی فوڈ آتھارٹی اور محکمہ صحت کی ٹیموں نے کسی قسم کی سیمپلنگ نہیں کی تھی یہاں رکھ کریں گے مامو کانجن کا جہاں اسسٹر کمیشنر تاندلیا والا عزقہ سہر کے حکامات پر انکروچمنٹ اینڈ انفورسمنٹ انسپیکٹر شیخ احسان باری نے سید سنم عباس اور دیگر عملہ کے ہمراہ بنگلہ چوک مامو کانجن کمالیا روڈ کلیا والا روڈ مامو کانجن پر تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا جس میں بھاری جرمانے کیے گئے اور تجاوزات کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا سمان ضبط کا لیا گیا اس حوالہ سے انکروچمنٹ افیسر احسان باری کا کہنا تھا کہ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کے ویجن ستھرہ پنجاب کے تحت تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رکھیں گے